اتفردیش ویدھان سبح چناؤ کے پہلے راجنیتک پارٹیوں کا آروپ پرتیاروپ کا دور شروع ہو گیا ہے سماجوادی پارٹی کے عدیقش اخلیش یادو کے بلڈوزر والے بیان پر اتفردیش کے ڈپتی سی ایم کیشہ پرساد موریہ نے پلٹوار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اخلیش یادو کو اپنی پارٹی کا چناؤ چن ایک اے فورٹی سیون کر لینا چاہیے دراصل آپ کو بتا دیں کہ علیگر میں راجہ مہندر پرتاب سنگھ کے نام پر ایک وشفی دھیالے کے ادھار شیلہ رکھنے پہنچے پی ایم نریندر موڈی نے سماجوادی پارٹی پر جم کر حملہ بولا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یوپی کے لوگ بھول نہیں سکتے کہ پہلے یہاں کس طرح کے گھٹالے ہوتے تھے پورے پردیش کو پرسٹچاریوں کے حوالے کر دیا گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ایک زمانہ تھا جب یہاں پر شاشن پر شاشن اور گنڈو مافیاؤں کی منمانی چلتی تھی اس کے بعد انہوں نے سی ایم یوگی آتیتنات کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ یوگی جی کی سرکار پوری امانداری سے یوپی کے وقاس میں جھوٹی ہوئی ہے پی ایم موڈی دوارہ لگائے گئے آروپ پر سپا پرمک اخلیش آدم نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا تھا کہ پی ایم موڈی کو سی ایم سے کہہ کر ٹاپ ٹین اپرادیوں کی سوچھی نکلوالیں پھر دیکھیں کہ یہ اپراد کون کر رہا ہے اس کے ساتھ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یوپی کے جنتہ بی جی پی کا صفایہ کرنے جا رہی ہے اور پونڈ بہومت کے ساتھ یوپی میں سپا کے سرکار بننے والی ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سرکار گریبوں کے گھروں کو توڑ رہی ہے اس لئے سرکار کو اپنا چناف چین بلڈوزر رکھ لینا چاہیے ان کے اسی بیان پر یوپی کے ڈپٹی سی ایم کیشہ پرساد موریا نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کو اپنا چناف چین ایک ای فوٹی سیون رکھ لینا چاہیے انہوں نے سپا پر آروپ لگایا تھا کہ سپا کا ساتھ ہمیشہ گنڈوں اپرادیوں اور مافیوں کا رہا ہے تو اس لئے انہیں اپنے پارٹی کا چناف چین ایک ای فوٹی سیون کر لینا چاہیے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی آروپ لگائے کہ سپا شاشنکال میں آتنک وادیوں کے مقدمیں واپس لے گئے تھے انہوں نے سی ایم یوگی دوارہ دیے گئے اببہ جان والے بیان پر کہا کہ جب سپا سنرکشن کو ملہ ملائم کہا جاتا تھا تو اخلیش کو اچھا لگتا تھا لیکن اببہ جان ان کو برا لگ رہا ہے سپا 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 سپ